اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض بڑے قابل قدر سوال آتے ہیں واجب الاترام سید زفراللہ مقتی صاحب کے سوالوں کے اندر بڑا تجسس اور بڑی خوبصورتی ہوتی ہے ابھی قوانین قدرت پر اللہ کی ذات پر جو بیس ہو رہی ہے یا جو باتیں ہو رہی ہیں میرا دل بکا رہا تھا کہ میں ان میں حصہ لیتا لیکن میرے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آؤ پھر فصلِ بہاران کا کریں کچھ تذکرہ کچھ خیابانوں گلو گلزار کی باتیں کریں ہمیں سب سے پہلے اس ساتھ اقدس و آزم کے حضور ذہن کو ذہن میں ذہن نشین رکھنا چاہیے جن کے صدقے میں یہ کتاب ملی ہے دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کیا چیز چشمِ اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے رفتِ شان ورفانہ اللہ کا ذکرک دیکھے مجھے فارسی میں ادراک ہے کہ اتنا میں فارسی کو نہیں جانتا اگر کوئی لفظوں میں غلطی ہو جائے تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں لیکن ویسے پڑھ رہا ہوں اس امید پر کہ ٹھیک ہی ہوگا مفہوم جو میں نے اخص کیا ہے ترجموں میں اصل میں میرا ذہن اس طرف ہے ہر کجابینی جہانِ رنگ و بو آنکے آز خاکش بروے بدارزو یاز نورِ مصطفیٰ اور رابِہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است کائنات میں تمہیں جو بھی گوشہ ایسا نظر آتا ہے جس میں جہانِ رنگ و بو میں جہاں میں بھی یہ جہاں بہارِ نو انگڑائیاں لے کر ابر رہی ہو حسینہ ارزویں آنکھیں ملتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس نے یا تو جمالِ مصطفیٰ سے اقتصابِ زیاقار لیا ہے یا ابھی اس کی تلاش میں مضمئر ہے تلاش میں پھیر رہا ہے اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے بزمِ ہستی تفشہ امادہ اسی نام سے ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَىٰ وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میرے پیغمبر دنیا میں کس لیے تشریف لائے قرآن کس لیے دنیا میں آیا قیامت تک میرے پیغمبر کا اس موجزے کی حفاظت کیوں کی گئی اسے عدیانِ عالم پر غالب کرنا تھا دین نظامِ زندگی اور ذابطہِ حیات کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے بزریہ وئی تمام انبیاء کو ملا کسی مذہبی پیشواہ کو نہیں ملا جنہوں نے اس میں ملاوٹیں کی چاند بے دیبیمانی عقائد کا مجموعہ اور بے جان رسم و رواج کا نام نہیں تھا وہ جو بھی کچھ ہے اسے مذہب کہا جا سکتا ہے دین نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو انبیاء لاکھ لے کر آتے رہے تھے وہ مذہب کی شکل اختیار کر چکے تھے دنیا میں مذہب تو موجود تھے رسم و رواج تو موجود تھے ساری باتیں موجود تھیں لیکن اگر نہیں تھا تو اللہ کا دین نہیں تھا قرآن دین کا ذابطہ اس کا اصول اس کا قانون بن کر آیا اس کا نظام حیات بن کر آیا اور اس نے اس لیے آیا تھا کہ یہ دنیا پر غالب آ جائے جب اسلام مذہب تھا ہی نہیں تو پھر اس کا دوسرے مذہب سے مقابلہ ہی کیسا مناظرہ ہی کیسا یہ تو غالب ہونے کے لیے تھا لیو زہر علی الدین دین کے بارے میں ایک یاد رکھ لیں بات کہ اس نے دنیا پر غالب ہونا ہی ہوتا ہے چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اگر وہ کوئی چیز غلبہ پا رہی ہے تو یاد رکھیں وہ کوئی نہ کوئی دینی بات ہی ہوگی دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زود مشہور ہے حضرت یایہ علیہ السلام کی رکت اور ان کی آوزاری مشہور ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام قاظم و کردار مشہور ہے حضرت دعود علیہ السلام کی خوش الہانی مشہور ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی ستوت مشہور ہے یہ سارے انبیاء اپنی جگہ پہ بڑے اہم ہیں لیکن ان کے اندر جو جملہ صفات اجاگر کی گئی ہیں وہ ایک اکیلی ذات کے اندر موجود تھیں یہ سارے مختلف قسم کے رنگہ رنگ پتیاں تھیں تو میرے پیغمبر ان ساری پتیوں کا ایک مجموعہ پھول تھے وہ سارے پیغمبر اگر پھول تھے تو میرے پیغمبر ایک گلدستہ تھے اسلام تو ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے شرع لکم من الدین ما وسہ بہی نوحن واللزین آخینہ علیکہ وما وسینہ بہی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ انعقیم الدین ولا تتفرکو فی ہے شرع لکم من الدین ما وسہ بہی نوحن شرع تمہارے لئے دین میں وہی ہے جو ہم نے وسیعت کی تھی نوح کو یاد رکھیں اب سارے پیغمبر ایک ہی بات کو پیغام کو لاتے رہے یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں تھا یہ ایک پیغام کوئی انوکھا پیغام نہیں تھا یاد رکھیں کوئی تعلیم کوئی صداکت جہاں کہیں بھی تھی یہ اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی ورک ہی تھا اور یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو آخر میں ملا روشنی جس مقام پہ بھی تھی وہ اللہ کی اسی کندیل آسمانی کی کوئی نہ کیرن تھی جو پھر آخر میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر اتاری گئی مشام جانواز نے جہاں جہاں تربیزی کی اور امبر فشانی کی وہ لالا و یاسمین کی انہی پتیوں کی مرہون منت تھی جن کا گلدستہ نبی آخر زمان کے مقدس ہاتھوں میراب کعبہ میں رکھا گیا تھا پیغام محمد ہی کیا ہے انہی سارے پیغاموں کو انہی ساری باتوں کو انہی سارے رسولوں کو انہی سارے زوابت کو جنہیں حوادثِ عرضی اور سماوی کی تیز آنیوں نے سین کائنات میں بخیر دیا تھا اکٹھا کرنا مقام محمد ہی کیا ہے وہ انہی نادرہ اور تابندہ اور نادرہ روزگار زراد کا پیکر حسن زبائی تھا جس کی حقیقی آب و تاب کے اس تاب کو ان کے ماننے والوں کی عقیدت کی رنگینیوں نے چھپا رکھا تھا وہاں یہ جہور الگ الگ پڑے ہوئے تھے جیسا کہ میں نے کہا ہر پیغمبر میں خصوصیات الگ الگ موجود تھی یہاں یہ پیکر و جلال و جمال ان سب کا حسین مجموعہ تھا وہاں یہ سارے کے سارے لفظوں میں بکھرے ہوئے تھے یہاں یہ عصیم و عدیم و نظیر مصرے میں آب و تاب سے موضوع ہو گئے تھے وہ سارے موٹی تھے یہ موٹیوں کی مالہ تھی وہ سارے ذرے تھے یہ ان کے بدلے میں چتان تھی وہ سارے کترے تھے یہ سمندر تھا وہ ستارے تھے یہ کیکشان تھی وہ افراد تھے یہ ملت تھی وہ نکتے تھے یہ خط مستقیم تھا وہ ابتدا تھی یہ انتہا تھا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ العالمین انتہاست یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے کہ جس ذات اقدس و آزم نے زندگی بھار جس پیغام کی تبلیغ کی وہ پیغام کیا ہوگا کیا وہی پیغام تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے پھر تو اس کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے تھا پھر تو تقدیر کے ہم مالک ہونے چاہیے تھے کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں کیا دنیا میں لوہ و کلم میرے ہاتھ میں ہے کیا خدا بندے خودی کو کر بلاند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے میں اس مقام پہ ہوں کہ خدا مجھ سے پوچھے کہ قوموں کی تقدیر کے فیصلے بتا میں کیا لکھوں قوموں کی تقدیر تو تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی مسلمان اقوام عالم پہ غور کر لے یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر کچھ طبعی قوانین ہیں جنہیں اللہ کے قوانین اللہ کی قدرتیں اللہ کے دستور اللہ کی تقدیر کہا جاتا ہے میں کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تقدیر پہ وزاد کروں گا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن تو ہے فقد اقام الہی کا پابند اللہ تعالی نے جو قوانین کائنات کے اندر جاری اور ساری کیے ان کو دریاف کرنا ان کو سمجھنا ان کو اپنانا اور ان کی روشنی میں معاشرتی زندگیوں کو بہتر بنانا یہ اقدار حیات تھی جو ان سے ہامانگی اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں سرفراز رہتا ہے جو کائنات کے ان قوانین سے ہامانگ نہیں ہوتا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بان جاتی ہے جو گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ گرمیوں میں زندہ نہیں رہ سکتا جو سردی برداشت نہیں کر سکتا وہ سرد محول میں زندہ نہیں رہ سکتا اگر سردیوں میں زندہ رہنا ہے تو سردیوں سے نبٹنے کا انتظام رکھنا ہوگا قانون فطرت کو سمجھنا ہوگا اور اگر آپ نے ان سارے قوانین سے ہامانگی کر لی تو دنیا تو جنت بنا لی کیا پھر اللہ کے ان قوانین کو نہیں سمجھو گے جو قرآن کریم کے اندر ہے تاکہ تو ہماری دنیا بھی سمرے اور آخرت بھی سمرے تاکہ دو جو بھی اقدار تم نے اپنائی ہیں وہ قرآنی اقدار کے مطابق ہو جائیں قرآنی اقدار یہ ہیں کہ جو آپ نے دنیا میں کمایا ہے جو دنیا میں آپ نے بنایا ہے جو دنیا میں آپ نے کارنامے سر انجام دیئے گئے ہیں جو جو آپ نے دریافتے کی ہیں جو ڈسکور کیا ہے جو کائنات کے قوانین کو جانا ہے ان کے محاصل کو اللہ کے قانون کے مطابق صرف کرو ان کو وی کی روشنی میں خرج کرو قرآن سائنس کے قوانین دینے نہیں آیا تھا یہ بتانے آیا تھا کہ سائنس کے قوانین جو مظاہر فطرت کے اندر موجود ہیں اس کے تمہارے اندر صلاحیت رکھ دی گئی ہے اس صلاحیت کو اپناتے ہوئے آپ اس دنیا کو کور کرو اس دنیا کو ساری کو اپنے زیر تسکیر لاؤ اعتصاب کائنات کا فریضہ سر انجام دو لیکن اس کے محاصل کو اللہ کے ان ذابطوں کی روشنی میں تیہ کرو جو قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن وہ اصول سکھانے آیا تھا جن میں آپ ان محاصل کو استعمال کرنا سیکھیں جن کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسانیت کی منفیت کے لیے قائم دائم رکھنا ہے اور چلانا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سیرت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق پھر سائنس پاڑ کر اس کے محاصل کو کائنات کے قوانین کے فطرت کے مطابق ہر ایک کو تسخیر کرتے ہوئے اس کو قرآن کے مطابق استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہماری ربناتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا ہو تاکہ ثواب الدنیا بھی ہو ثواب الاخرات بھی ہو تاکہ دونوں کام ہمارے سمر سکیں والسلام